بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گروہ تنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ڈکٹری علاج بھی کرواتے ہیں جو بھی ان کو سہارا ملے اس چیز کا سہارا لے کر اللہ پاک سے اولاد مانگتے ہیں ناظرین اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو اولاد دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ کی یہ ہی ہاتھ میں ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ سعودی عرب کی رہائشی ایک خاتون جس کے ہاں انیس بچوں کی پیدائشی ایک ساتھ ہوئی ناظرین اسے ہم قدرت کا ایک موجزہ بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین یہ خاتون سعودی عرب کی رہائشی تھی جس کا نام رضیہ بتایا جاتا ہے اس کی شادی کو تقریباً دس سال گزر گئے تھے اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی دونوں میاں بیوی کی بہت خواہش تھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا یا بیٹی ہو جائے انہوں نے بہت سے ڈاکٹری علاج بھی کروائے لیکن کامیاب نہ ہو سکے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس خاتون کو بتایا گیا کہ آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ ماں نہیں بن سکتی لیکن ڈاکٹرز نے انہیں ایک میڈیکل سائنس لیب سے علاج کروانے کا مشورہ دیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو پھر آپ یقیناً ماں بن سکتی ہیں انہوں نے اس عورت کو ایک مسنوعی طریقہ کار بتایا جب اس خاتون کو اس طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا تو اس خاتون نے اپنے خواہن سے مشورہ کیا تو دونوں کے رضا مندی سے انہوں نے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا اور مسنوعی علاج کے لیے رضا مند ہو گئے لیکن ناظرین اس وقت سعودی عرب میں یہ لیب موجود نہیں تھی جس میں مسنوعی طریقہ کار سے اپریشن کیا جائے لہذا ڈاکٹرز نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کسی ایسے ملک میں چلی جائیں جہاں یہ علاج ممکن ہو سکے لہذا اس خاتون نے باہر کسی ملک جانے کا ارادہ کر لیا اور وہاں جا کر اس کے ہاں اتنے بچوں کی پیدائش ہوئی کہ ورڈ ریکارڈ بن گیا اور سب سے بڑی بات کہ سارے بچے اور ماں ابھی تک بلکل تندرست ہیں ناظرین وہ عورت کس ملک میں گئی اور یہ علاج کیسے ممکن ہوا آج کس ویڈیو میں آپ کو تفسیر سے اگاہ کیا جائے گا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل کے ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامیک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین جب اس عورت کو ڈکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ کسی اور ملک چلی جائیں جہاں یہ اپریشن ممکن ہو تو اس عورت نے اسی ٹائم امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور کچھ دنوں میں ہی وہ امریکہ پہنچ گئے امریکہ کے لیے میں اس عورت کا اپریشن کیا گیا اور ڈکٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک بچی کی پیدائش نہیں ہو جاتی آپ یہاں پر ہی رہیں گی تاکہ آپ کا مکمل خیال رکھا جا سکیں ناظرین اس عورت کا تین ماہ کے بعد جب الٹرہ ساؤنڈ کیا گیا تو ڈکٹرز حیران رہ گئے کہ اس عورت کے ایک دو نہیں بلکہ ایک ساتھ انیس بچوں کی پیدائش ہوگی ڈکٹرز بھی اس بات سے حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا ان کے لیے بھی ایک نیا کیسہ جو آئے سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اس لیے اس عورت کو ہسپتال میں ہی ایڈمنٹ کر لیا گیا تاکہ ان کا مکمل خیال رکھا جا سکے ڈکٹرز کی ایک تیم انتقیب کی جو روزانہ اسی خاتون کو چیک کرتی تھی ناظرین ابھی چھے ماہ گزرے تھے کہ ڈکٹرز کے مشورے کے مطابق اس عورت کا پریشن کر دیا گیا اور ایک ساتھ انیس بچوں کی پیدائش جو بلکل صحیح اور تندرست تھے کچھ عرصے کے لیے بچوں کو ہسپتال میں ایڈمنٹ کر رکھا گیا کیونکہ ان کی عمر کم ہونے کے باعث ان بچوں کی نگہ داشت بہت ضروری تھی ناظرین وہ وقت تھا جب اس خاتون کے ہاں ایک بھی بچہ نہیں تھا اور یہ عورت دردر کی ٹھوکنیں خواہ رہی تھی اور اپنا علاج کرواتی تھی لیکن جب اللہ پاک مہربان ہوا تو انیس بچوں کی پیدائش ایک ساتھ ہو گئی ناظرین ایک ایسا ہی واقعہ کچھ سال قبل بھی امریکہ میں پیش آیا تھا اس عورت کے ہاں بھی سترہ بچوں کی پیدائش ہوئی تھی لیکن کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ناظرین یہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے جو اب سعودیہ کی رضیہ نامی خاتون کے پاس ہے پہلے یہ ریکارڈ امریکہ کی ایک خاتون کا تھا جس کے سترہ بچوں کے پیدائش ہوئی تھی دنیا کا یہ ایک انوکھا واقعہ تھا ناظرین یہ اپریشن بھی اس دنیا کا سب سے لمبا اپریشن تھا جو بھی اس گھنٹے تک چلتا رہا اور انیس بچوں کو اور ماں کو تندرست ہی رکھا گیا ناظرین یقین یہ اللہ پاک کے موجزات ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کا اپنی قدرت کے موجزات دکھاتا ہے اگر مالک چاہے تو کسی کو ساری زندگی اولاد عطا نہ کرے اور جب وہ دینے پر آئے تو پھر وہ ایسے موجزات رونما کرتا ہے ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب بے اولاد جوڑوں کو اولادیں نرینہ عطا فرمائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان